لبنان کے سرکردار مسیحی مذہبی پیشا بشارہ پترس اللہ رائی نے ملک میں ہتھیاروں پر ریاستی کنٹرول کا مطالبہ کیا ہے میڈیا ڈیپورٹس کے مطابق چند روز قبل بیرود کے نواح میں مسیحی دیاتیوں اور بھاری ہتھیاروں سے لے حضب علام ملیشیا کے درمیان گولہ بارود سے لدہ ایک ٹرک الٹنے کے بعد حلاقت خیز جھڑک ہوئی تھی ممتاز میرونائٹ مسیحی عالم بشیرہ پترس اللہ رائی نے مذہبی اجتماع میں اس موضوع پر گفتگو گئی اور انہوں نے تمام جماعتوں اور ملک کے دیگر اناثر پر زور دیا کہ وہ ریاست کے جھنڈے تلے متحد ہوں اور بلکہ سے اس ہتھیاروں کا کنٹرول ریاست کے پاس ہونا چاہیے اللہ رائی نے حضب علا کے ہتھیاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک سے زیادہ ریاست ایک سے زیادہ کارونی فوج ایک سے زیادہ اتھارٹی اور ایک سے زیادہ خود مختاری کے ساتھ ایک سرزمین پر رہنا ممکن نہیں ہے بیروت کے قریب واقعہ گاؤں الحالہ میں گزشتہ بود کو فائرنگ کے تباطلے میں حضب علا کا ایک رکن اور ایک مسیحی باشین تحلق ہو گیا تھا یہ جھڑک اس وقت شروع ہوئی تھی جب گولہ بارود لے جانے والا حضب علا کا ایک ٹرک علاقے سے گزرتے ہوئے الڑ گیا تھا دو سال قبل بیروت میں ہونے والے جھڑکوں کے بعد ایران کی حمایت یافتہ حضب علا اور اس کے مقالف لبنانیوں کے درمیان یہ سب سے محل اقتصادم تھا جس نے پہلے سے گہرے سیاسی اور معاشی بہرانوں کا شکار ملک کے استحکام کو مزید علاقہ رکھ دیا ہے